پرگرام انسائٹ لوگ بھوک سے مجبور ہو رہے ہیں جو پرائم ایسٹر عمران خان نے بھی کہا ہے کہ معیشت کی وجہ سے ہمیں لوگ ڈاؤن میں نرمی کرنی پڑ رہی ہے اب آہستہ آہستہ ریوائی ہو رہی ہے ایکانومی بھی جو کانٹیکٹس ہیں وہ بھی ریوائی ہو رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن سیکٹر کل سے کھلے گا نئے ایس او پیز کے تحت تمام چیزیں ہوں گی لیکن احتیاط ہو گی معیشت کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے بجٹ بجٹ کی بھی آمد آمد ہے اگل مہینہ یعنی جون کے پہلے ہفتے میں بجٹ بھی پیش کیا جائے گا جس میں خد و خال دیے جائیں گے کہ اگلے سال میں ایکانومی میں کیا ہوگا ٹیکس کہاں سے کلیکٹ کیا جائے گا کون کون سے سیکٹرز ہیں جن کو ایمپیٹرز یا تحریک دیں گے تاکہ معیشت کا پہیہ دوبارہ چلے آج کے انسائٹ پر اس پر بھی گفتگو ہوگی اور پاکستانی معیشت کے لیے ایک اور چیلنج یعنی ہماری زراعت کے لیے ہماری فود سیکیورٹی کے لیے ایک بہ پاکستان میں حملہ ہے پسٹے سال ہوا تھا اس سال دوبارہ سے یہ جو مصیبت ہے جو افریت ہے ہشرات دوبارہ سے آ رہے ہیں جنوی پنجاب میں معاملہ سٹارٹ بھی ہو گئے ہمارا رسپونس کیسا ہے ایک سال میں ہم نے کیا تیاری کی نیشنل ایکشن پلان بھی بنا پاکستان میں مرجلسی بھی ڈیکلئر ہوئی اس بابت بھی گفتگو کریں گے اور آخر میں بڑھتا ہوا اسلاموفوبیا بھارت کا اس کا امپیکٹ کیا اور ہے میڈل ایسٹ کی جو مشرق وستہ ہے وہاں کی صورتح حال میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے تیل کی قیمتیں نیچے آ گئی ہیں اس پہ بھی ہمارے پروگرام آج کے انسائٹ میں گفتگو ہوگی ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کریں گے خالد علمینہ صاحب سعودی جنرلسٹ ہیں ویٹرن جنرلسٹ ہیں وہ ہمیں جدہ سعودی عرب سے جوائن کریں گے اور آخر میں ڈی جی پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب خورم ش ازاد صاحب ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے لیکن آغاز سے گفتگو کریں گے ڈاکٹر حفیظ پاشا سے پمتاز اکانومسٹ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ پی رہ چکے ہیں ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر پاشا اسلام علیکم ویلکم ٹو دو شو جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ایکسٹر آرڈنری جو ٹائمز ہوتے ہیں پاکستان کی کیسے میں جو کوویٹ نے جو آ کر کیا ہماری پہلی سٹرگلنگ معیشت تھی ہم نے اپنا رسپانس کیا انٹرسٹ ریٹ ریجیم تھرٹین پوائنٹ ٹو فائف سے اب کم ہوتے ہوئے بتدریج آٹھ فیصد پہ آگئی ہے سٹیٹ بینک نے کرزے دیئے تاکہ لوگ بروزگار نہ ہوں ساتھ ہی ساتھ ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو سٹیملس پیکش دیا احساس پروگرام کا ہم کیش ہینڈ آؤٹس دے رہے ہیں اب یہ ساری چیزوں تو کر رہے ہیں لیکن اب بجٹ کی بھی آمد آمد ہے سر آپ وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں اگر آپ وزیر خزانہ ہوتے تو بجٹ کس طرح کا ہوتا ہے اور حکومت کو کس طرح کا بجٹ پیش کرنا چاہیے کیونکہ یہ غیر معمولی حالات ہیں اور غیر معمولی بجٹ ہونا چاہیے تو آپ کی کیا سجیشنز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو جواب ایک پروفیسر کے طور پر دوں گا وزیر خزانہ کے طور پر نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے اللہ کے فضل سے اچھی ہوئی ہے اور وہ یہ کہ جو سٹیٹ بینک نے سر سودھ میں تقریباً پانچ آشاریا پچیس فیصد کمی لائے ہیں یہ بہت بڑا سٹیپ فورڈ ہے اس کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے ہمارے بجٹ میں تقریباً گیارہ سو پچاس ارب کی سیونگ ہوگی یہ بہت بڑی سیونگ ہے دوسری طرف جو ایک پوزیٹیف چیز ہے اس کرونا کے بعد صرف وہ یہ ہے کہ تیل کی قیمت بالکل جسے کہتے ہیں کہ زمین تک آ گئی ہے اس کے نتیجے میں گورنمنٹ نے تو بہت فائدہ پہنچایا ہے عوام کو قیمتیں کم کیا ہے بہت مگر اس کے باوجود اتنا مارجن تھا کہ انہوں نے اپنے پیٹرولیم لوی کو دو گنا کر دیا ہے اور اس کے نتیجے میں ایڈیشنل ریونیو ان کو تقریباً اگلے سال دیر سو ارب صرف پیٹرولیم لوی کے اضافے سے ملے گی تو یہ دو ہی چیزیں آپ ملا لیں تو ہمارے پاس جیسے کہتے ہیں فسکل سپیس پہلی دفعہ سالوں کے بعد تیرہ سو ارب کا کھلے گا یہ وقت ہے آپ کو سوچ سمجھ کے اس پیسے کو استعمال کرنا اس سیونگ کو کس طرح آپ پر اس کو استعمال کرتے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ اس کا آدھا حصہ تقریباً آپ خسارے کو کم کرنے کیلئے ضرور لگائیں اس لئے کہ خسارہ اس سال کا ریکارڈ لیول پر پہنچنے والا ہے تقریباً چار ہزار ارب تو آپ کو کمی اس کی ضرورت ہے تو آپ جو آدھا ہے تیرہ سو ارب کا ساتھ سارے چھ سو ارب یا کچھ اس کو آپ خسارے کم کرنے میں استعمال کریں اور باقی سارے چھ سو ارب سے آپ دو تین اہم چیزیں کریں ایک تو جو ریلیف پیکجز آپ نے دیئے ہیں ان کو آپ خائم رکھیں اس لئے کہ کچھ عرصے کے لئے حالات خراب رہیں گے اب یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ اگلے تین مہنے یا چھ مہنے یا اس سے بھی زیادہ تو لہٰذا ہمارے پاس ایک کشن ہونا چاہیے دوسری طرف ہمیں ٹیکس ریلیفز دینا چاہیے اور اس میں خاص طور پہ ایکسپورٹ سیکٹر سب سے اہم ہے اس کے بعد میں اگر ہو سکے تو ذریعی صحبے کو اور پھر اگر ہو سکے اور ہمارے پاس گنجائش ہو تو کنزیومر بینفٹس جسے کہتے ہیں امپورٹڈ گوڈز وغیرہ پہ ٹیکسز کم کرنا چاہیے یہ ایک اوورال ڈیزائن ہے آپ کے پروگرام کا بڑھ بڑھ کا اور یہ بات میں ذرا زور سے کہہ دوں کہ نئے ٹیکسیشن کی گنجائش آنے والے بجٹ میں نہیں ہے میں پھر سے کہوں نہیں ہے اس لیے کہ اگر آپ نے ٹیکسز کا بوجھ بڑھایا تو جو ایکانومی بلکل جسے کہہ رہی ہے کہ تقریباً سانس لینا رک گئی ہے وہ بلکل ہی بلکل بیٹ جائے گی ایکانومی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ایڈیشنل ٹیکسیشن اس وقت کریں اور جو آپ کو سپیس ملا ہے تیرہ سو عرب کا اس کو انٹیلیجنٹلی اور اچھے طریقے سے استعمال کریں لیکن ڈاکٹر پاشا یہاں پہ سوال ہے کیونکہ جو موجودہ ٹیکس کا نظام ہے وہ بھی تو بہت زیادہ بوجھ ڈالے ہوئے ہیں اگر یہی کنٹینیو کرتا ہے تو ہماری تکمبر پہلی ٹوٹی رہی ہے پلس جو سیلز ٹیکس ہے جی ایس ٹی اس کے بارے میں مختلف لوگ کہہ رہے تھے ڈیمانڈ کر رہے تھے اس کو کم کیا جائے اس کو پانچ فیصد پہ لے آئے آٹھ فیصد یہ کتنا پریکٹیکل ہے اور نئے شعبے جس طرح ہے کہ ان کو ٹیکس کیا جائے ان ٹیکسٹ ہے کئی لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ پہ لے کر آئیں کیونکہ یہ ٹیکسوں کا بغیر تو ملک نہیں چلے گا جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر یہ وقت نہیں ہے دیکھیں کافی عرصے سے آپ کے ٹیکس میں اضافے کی رفتار کم ہو چکی ہے اور اگر آپ کے ایکانومی میں شر نمو جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے تو آپ ٹیکس میں کی نظام سے بوجھ بڑھا نہیں سکتے اور ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت آپ کو اپنی فسکل پالیسی اور مانٹری پالیسی اس طرح رکھنی ہے کہ ایکسپینشنری ہو یعنی کہ اس سے اضافہ ہو پھیلا ہو بڑے اور ایکانومی میں ایک انسینٹیو آئے انشاءاللہ اگلے سال جب حالات بہتر ہو جائیں اللہ کے فضل سے تو پھر آپ وہی ٹیکس ریفارم کا ایجنڈا پرسو کریں جو ہم ایک پچھلے تین چار سال سے کرنا چاہیے تھا مگر ابھی تک پوری طور پر نہیں ہو پائے اڈوک صاحب آپ بہت بڑے پروپیننٹ تھے اگریکلچر ٹیکس کے کہ جو ذریع شعبہ ہے وہ بھی اپنا حصہ ڈالے کیا ابھی آپ کے خیال میں ذریع شعبہ کو بھی ٹچ نہیں کرنا چاہیے سال دیکھئے وہ ایک ایکسپشنل کیس ہے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگریکلچر کا انکم ٹیکس کا اچ کے صرف دو عرب روپے اور باقی جو آپ کی اکانومی ہے اسی فیصد وہاں سے آپ پندرہ سو عرب اٹھاتے ہیں یہ اس قدر امپیلنسٹ ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھئے کہ جو ہمارے بڑے زمیندار ہیں ان کے پاس اگر ایک فیصد زمین ہے ایک نمبر ہے تو ان کے پاس تیز فیصد زمین ہے ایک فیصد زمیندار تیز فیصد زمین پر ان کا ہولڈ ہے تو کبھی نہ تو کبھی ان کو ٹیکس تو کرنا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے خاص طور کے پنجاب کے اور سندھ اسیمبلیز میں کیا یہ فیزبل ہے سیاسی طور پر اس لیے کہ کافی دومنیشن جو ہے ان اسیمبلیز میں بہت پہلے سے زمینداروں کی دومنیشن ہے تو بس ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ زمیندار خود انہیں احساس ہو اس وقت کے پاکستان کو سپورٹ کی ضرورت ہے اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے اگر پاکستان چلے گا تو وہ خوشحال رہیں گے تو انشاءاللہ کوشش ہی ہونی چاہیے کہ کم از کم آغاز تو کریں اور اگریکلچرل انکم ٹیکس کو بڑھانے کی کوشش کریں اور میں اس بات سے کم از کم خوش تو ہوں کہ نائنٹی سیون میں بڑے مشکل سے میں لاؤ لے آیا تھا انکم ٹیکس اگریکلچرل کا وہ خائم ہے اس میں آپ ریٹس بڑھا دیجئے آپ تو آپ کو ریونیو میں ازافہ ہو جائے گا لیکن ڈاکٹر صاحب وہی سوال ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندے گا لیکن جو اگر کلچرل سیکٹر ہے ابھی تو ہماری لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں کہ اگر ہم اس موقع پر کر رہا ہے ایسا نہ ہو کہ اس پہ گھر بڑھ کا احتمال تو نہیں ہو جائے گا اس چیزوں سے دیکھیں آپ کا انکم ٹیکس اگریکلچر پر اتنا چھوٹا اماؤنٹ ہے کہ مجھے شرم آتی ہے آپ سے کہتے ہوئی کہ جس شعبے سے آپ تقریباً آٹھ ہزار ارب کی انکم ہوتی ہے اس سے آپ دو ارب ٹیکس کلک کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ میرا نیک خیال کہ اس سے پرڈکشن پر کوئی امپیکٹ ہوگا البتہ دو تین اور چیزیں ہیں اگریکلچر پالیسیز کے جو بے انتہاد اس وقت ان کی ضرورت ہے ہم نے ایک پالیسی اڈاب کی تھی لیٹ نائنٹیز میں کہ ہم نے کارٹن کپاس کو ایک سپورٹ پرائز ہم نے میکنزم کریئٹ کیا تھا اور اس سے بہت فائدہ ہوا تھا ہوا یہ کہ کچھ سال بعد کپاس سے یہ ہٹا دیا گیا پر سپورٹ پرائز کا نظام لگا دیا اس سے کپاس کو بہت نقصان ہوا ہے اللہ کے فضل سے اب وقت یہ آ گیا ہے کہ پاکستان کو اس بات کا پھر سے احساس ہو گیا ہے کہ کپاس کی ایک خاص اہمیت ہے اس لیے کہ ہمارے ایک سپورٹس کپاس پر منصر ہیں تو خدا کے لیے پالیسی یہ لے آئیں پرائسنگ پالیسی کہ پھر سے آپ کپاس پر سپورٹ پرائس دینا شروع کرتے دوسری طرف فرٹلائزر کی جو قیمت ہے وہ پچھلے دو سال میں بہت تیزی سے بڑی اس لیے کہ گیس کی پرائسز میں آپ نے بہت تیزی سے اضافہ کیا اب خبر یہ آئی ہے کہ گورنمنٹ کو کم کرنا چاہ رہی ہے یہ بہت مناسب ڈیسیشن ہے کم از کم بیس سے پچیس فیصد خات کی قیمت میں کمی آنی چاہیے اگر یہ دو چیزیں ہوتے ہیں تو اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ذریع شعبے کے حالات ہیں وہ شاید کچھ بہتر ہو جائیں جی اس کے ساتھ ڈیزل کی قیمت بہت کمی ہے ان کے ٹیوب ویلز ہیں جو ان کے ٹریکٹرز ہیں ان کے لئے بھی یہ فائدہ ہی فائدہ ہے جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گیا اگریکلچر کا گرمنٹ نے ایک پوزیٹیو چیز جو کی ہے کنسٹرکشن سیکٹر کو بہت زیادہ مراد دی ہیں سہولیات دی ہیں اور کافی حد تک اس پہ سوال جواب بھی ختم کر دی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے ایکانومی میں امپیٹس آئے گا جو کنسٹرکشن انڈسٹری کا لئے پیکج ہے اس کو باقی انڈسٹری کے لئے کیوں نہیں ریپلیکیٹ کیا جاتا اور کیا جو ہمارے کنسٹرکشن والا پیکج ہے اس قابل ہے کہ پوری ایکانومی کو چلا سکے دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ نے جسے کہتے ہیں سپلائی سائٹ کو بہتر کیا ہے کنسٹرکشن سیکٹر میں یعنی کہ آپ نے انویسمنٹ پر کوئی سوالات نہیں یعنی کہ آپ نے ایک ٹیکس امنسٹری سکیم دی ہے کچھ ٹیکسز میں آپ نے کمی کی ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں جب معاشی حالات پہ انتہا خراب ہو چکے ہیں کیا لوگ اس وقت گھروں کے بارے میں سوچیں گے تو ڈیمینڈ سائٹ جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کی وہ اس وقت نہیں چل پائے گی آپ کو آپ خاص طور پر ہاؤزنگ فائننس کو ٹھیک کرنا پڑے گا مارگیج لون لانا پڑے گا اور جو سود آپ لیتے ہیں ہاؤزنگ فائننس پر مشکل سے آپ تین یا اگر یہ کرتے ہیں آپ تو ہو سکتا کچھ لوگ ابھی بھی نئے گھر بنانے کی بات سوچیں گے تو بلڈرز کو تو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم بناتے ہیں تو کون اس میں آئے گا اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں لاہور کے شہر میں جہاں میں رہتا ہوں بے شمار بلڈنگیں ایسی ہیں جو پلکل خالی پڑی ہیں کافی عرصے سے تو ڈیمینڈ سائٹ اس پر ابھی تک کوئی توجہ گرنمنٹ نے نہیں دی ہے یعنی اچھا آپ نے ایک ایریہ ایڈنٹیفائی کیا کہ ڈیمانڈ سائٹ کی کنسٹرکشن کا پیکش تو اچھا ہے لیکن ڈیمانڈ بھی کیٹر کرے تھا کہ لوگ خریدیں بھی اسی طرح آپ نے کہا کہ کٹیگوری کے لیے آپ نے کہا کہ نیا ٹیکس بھی نہیں لگانا چاہیے اس بجٹ میں یہ بھی کٹیگوری کے لیے آپ نے کہا اور ایک اگریکلچر کے لیے بھی آپ نے بات کی کہ اس سیکٹر کو بھی ٹیکس کیا جائے یہ تو ہو گئی اس سائٹ کی بات سر لیکن اب ہم نے پچھلی ایک پالسی کی تھی انٹرسٹ ریٹ ابھی تو کم آ رہے ہیں وہ ہے انٹرسٹ ریٹ کو ہم نے 13.25% تک لے کر گئے آپ اور باقی اکانومیسٹ ہیں اس پہ بولتے رہے کہتے رہے کہ اس کو نیچے آنا چاہیے اس وقت آپ کی ڈیمانڈ تھی سنگل ڈیجٹ میں اس کو لے کر آئیں لیکن جو ہم نے 13.25% پہ رکھا تھا روکس آپ اس کا فائدہ کیا ہوا اور ابھی اگر اس کا اگر ہم پوسٹ مارٹم کریں تو اس میں اکاؤنٹی بیلیٹی بھی ہونی چاہیے اور کس کو کیا سزا ملی چاہیے بات یہ ہے کہ ہاتھ منی کو لانے کی خواہش میں سٹیٹ بینک آف پاکستان نے سود کو بہت بڑھایا اور کامیابی تو ہوئی تین آشاریا چار ارب ڈالر تک پیسہ آیا ملک میں پر جیسی کرونا آیا اور حالات قراب ہوئے دنیا میں تو جب انویسٹرز تھے انہوں نے سوچا کہ ہم پیسے زیادہ سیف جگہوں میں لے جائیں پاکستان سے اس تنی تیزی سے پیسہ نکلا ہے ایک دیر مہینے میں کہ اب تقریباً بیس فیصدی رہ گیا ہے تو یہ پالیسی اس لحاظ سے کامیاب نہیں ہوئی اور دوسری طرف اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھئے کہ پرائیوٹ انویسمنٹ جو ہے وہ تقریباً اس سال چوبیس سے پچیس فیصد گرے گی تو اس کا جو امپیکٹ تھا چونکہ کاؤسٹ آف انویسمنٹ بہت بڑھ گیا اس سے پرائیوٹ انویسمنٹ میں بہت زیادہ کمی آئی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے کچھ سیکٹرز میں ٹیکسٹائلز بغیرہ میں کپیسٹی لیمٹ پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور ایکسپورٹ بڑھانے میں دکھت ہوگی تو میری رائے یہ ہے کہ یہ بالکل نامناسب پالیسی تھی اور اس پالیسی کو پہلے ہی ویڈڑا کر دینا چاہیے تھا لیکن ڈاکٹر صاحب ان کے ڈیفینس میں وہ ہمیں افرات ازر جو آپ کی انفلیشن اس کے فگر دیتے ہیں کہ انفلیشن دیکھیں اس کے لحاظ سے انٹرسٹ ریٹ اوپر تھے انفلیشن بھی تو بہت ہائی تھی ابھی تو میچے آگئی ہے تیلی کیمتیں بھی باقی جگہوں پہ بھی تو انفلیشن والا آرگیمنٹ کتنا ویلڈ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ انفلیشن ان جگہوں میں ویلڈ ہوتا ہے جہاں آپ خاص طور پر کنزیومر فینینس کے لیے پیسے دیتے ہیں امریکہ میں تقریباً ساٹھ سے ستر فیصد گھروں کی فینینس میں دیا جاتا ہے تو جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو اس کی آوزنگ فینینس کی ڈیمیند کم ہوتی ہے اور اوورال اکانومی میں ڈیمیند کم ہو جاتی ہے اور اس سے افراتزر میں کمی آتی ہے ہمارے ہاں کچھ اوری سلسلہ جس طرح میں نے کہا آوزنگ فینینس تو نہ ہونے کے برابر ہے پاکستان میں ایک فیصد سے بھی کم دیا جا رہا ہے کریڈٹ میں سے دوسری طرف ہمارے ہاں کچھ اور مسئلہ ہے اور وہ سپلائی سائیڈ والا ہے کہ جب آپ کاسٹ آف کیپٹل بڑھاتے ہیں تو جو انڈسٹری ہے اس کی ورکنگ کیپٹل کا کاسٹ بہت بڑھ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں کاسٹ پوش انفلیشن پاس آن ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں جب انفلیشن ریٹ تقریباً چودہ اشاریہ چھ فیصد تک پہنچ چکا تھا جانوری کے مہینے میں اس کی بہت بڑی وجہ تھی رائز ان دا کاسٹ آف ورکنگ کیپٹل جی ڈاکٹر صاحب یہی ہے جس سے آپ نے کہا کہ بارنگ جب آپ ساڑھے تیرہ فیصد پر دیں گے اس کے اوپر اور بھی انٹرسٹ لگے گا تو جو کاسٹ ہوگی جو منفیکچر ہے وہ کنزیومر کو دے گا تو وہ بھی ایک طرح سے انفلیشن کو لیٹ کر رہا ہے انفلیشن ادھر سے بھی فیڈ ہو رہی ہے تو یہ جس بارا کمپلیکس ورہی صورتحال ہے تو اب اس میں ابھی تو فیلال تم ایٹ پرسنٹ پہ آگئے ہیں اب ایک آگومنٹ ہے کہ اس کو مزید کم کیا دیا آپ کہتے ہیں چھ فیصد پہ اگر اس کو دو یا تین فیصد پہ کر دیا جائے اس کا کیا فائدہ کیا نقصان ہوگا کیونکہ کچھ ممالک میں تو زیرو پرسنٹ دیکپی آلموسٹ پہنچ گئے جی بالکل یہ دراصل یہ وہ ایسے ممالک ہیں جو امیر جیسے کہتے ہیں جلان ہوگیا جی جی بالکل دوسرے ملک جو ہیں ڈیولپنگ کنٹریز میں جو ہیں ہندوستان میں چار یا پانچ فیصد کے رینج میں ہیں اور دوسرے ملکوں میں بھی اسی رینج میں ہیں آپ اسے بہت کم کریں گے تو اس کے دو امکانات ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ جو گورنمنٹ باروئنگ کر رہی ہے اس کی باروئنگ میں تھوڑی سی دقت آ سکتی ہے اس لیے کہ انسینٹیف جس طرح آپ دیکھیں نیشنل سیونگ سکیمز ہمارے ہیں ان سیونگ سکیمز پر ہم جب ریٹ مناسب دیتے ہیں تو پیسہ آتا ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کمی آئی ہے تو ایک حد تک آپ اسے نیچے لے جاتے ہیں اس سے وولنٹری سیونگز جو ہیں وہ کچھ حد تک متاثر ہوتی ہیں اور پھر گورنمنٹ کو پیسہ کم ملتا ہے میری رائے یہ ہے کہ مناسب لیول یہ ہے کہ آپ پیسے پانچ یا چھ فیصد پر رکھیں انفلیشن ریٹ اگر ہمارا چھ سارے چھ فیصد پر آ جاتا ہے اگلے دو مہینے کے اندر انشاءاللہ تو پھر یہ چھ فیصد مناسب رہے گا ٹھیک ہے یعنی سکس پرسنٹ آپ پہلے اس کے ایڈوکیٹ تھے اب آ جاتے ہیں دو اور ایمپورٹن ڈیشوز کی طرف ایک ہے ہماری ایک سپورٹ کیونکہ پاکستان نے پیسہ کمانا ایک سپورٹ سے کمانا ہے اپریل کے مہینے میں پچاس فیصد اس میں کمی آئی ہے دوسرا ریمیٹنسز ابھی ہماری ایمپیکٹ نہیں آیا لیکن آگے آنے والے دنوں میں جس طرح میڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے باقی جگہوں پہ بھی ورکرز ہمارے واپس آ رہے ہیں واپس جاب پہ نہیں جائیں گے وہاں سے بھی ہماری کم ہی آئے گی اس کو ہم کیسے بریج کریں اس کے لیے کیا سٹرائٹیجی کریں اور پلس لارڈ سکیل مینوفیکچرنگ ٹاکٹ ساب کوویٹ سے پہلے بھی ہماری سفر کر رہی تھی اب مارش کے فگر آئے ہیں ٹوئنٹی تری پرسنٹ ڈیکلائن ہے نیگٹیف میں ہے اب ان دونوں سیکٹرز کے لیے کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور آنے والے عرصے میں اگر یہ دو سیکٹرز ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو جسے کہتے ہیں کہ آگے بڑھنے کی گنجائش بہت کم ہو جاتی ہے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو ایکسپورٹس کو انسینٹیوز دینے ہیں آپ نے روپے کا گرا کر کافی انسینٹیوز تو دیا ہے میرا نیک خیال ہے کہ اس انسٹرمنٹ کی اتنی ضرورت ہے اب یہ کہ کم از کم آپ یہ تو کریں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ انسینٹیوز دیں آپ کم از کم یہ کریں کہ یہ جو نظام آپ نے ہٹایا تھا زیرو ریٹنگ کا اسے واپس لائیں دوسرا آپ نے بیلنسنگ موڈرنائزیشن اور ریپلیسمنٹ خاص طور پر یہ بڑا امپارٹنٹ ہے اس لیے کہ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر کو کمپیٹیٹیو رہنا ضروری ہے اس کی جو فسکل انسینٹیوز تھی کہ ہم ٹیکس کریڈٹ دیا کرتے تھے اس کو آپ نے کم کر دیا آپ نے ایکسیلیریٹرڈ ڈیپریسییشن الاؤنس پچاس فیصد ہم دیتے تھے انویسمنٹ پر وہ آپ نے نہ ہونے کے برابر کر دیا ہے یہ چیزیں واپس لائیں انسینٹیوز دیں اور اس کے نتیجے میں اگر آپ کے ایکسپورٹس میں کپیسٹی اور مارڈن ٹیکنالوجی آتی ہے تو آپ کے کمپیٹیٹیو نس میں اضافہ ہوگا یہ آگے چل کر بہت ضروری ہے ہمارے لئے ونہا ایکسپورٹس کا لیول بڑھنے میں بڑی ضقت ہوگی دوسری طرف آپ نے لارڈ سکیل انڈسٹری کی بات کی دیکھیں لارڈ سکیل انڈسٹری میں ہمارے کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جن کی کافی اہمیت ہے اب میں آپ کو ایک دو تین اگزامپل دے دوں آپ کا ہمارا جو فارمسوٹیکل سیکٹر ہے اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے کرونا کے بعد دوسری طرف فیٹلائزر کا سیکٹر ہے تیسری طرف کنسٹرکشن انپوٹس کا سیکٹر ہے سیمنٹ ہے آپ کے آئرن انڈ سٹیل سیکٹرز ہیں یہ سب سیکٹرز مارچ کی مہینے میں نگٹیف چلے گئے ہیں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کہاں گنجائش ہے کہ ہم خاص طور پر کنسٹرکشن انٹریسٹری اب مجھے یہ بتائی آپ کہ سیمنٹ پر ایکسائز ڈیوٹی ہے پاکستان میں ایکسائز ڈیوٹی تو خراب چیزوں پر لگتی ہے سگریٹس پر لگتی ہے یا کوکا کولا وغیرہ پر لگتی ہے جسے خراب سمجھا جاتا ہے مگر سیمنٹ پر نہیں لگتی پاکستان میں ریوینیو کے تلاش میں ایف بی آر نے سرسر غلط پالیسیز اڈاپٹ کیے ہیں اس طرح کی چیزیں ہٹائیے آپ انڈسٹری کو سانس لینے کا موقع دیں اور اگر اس طرح کی چیز آپ کریں گے اس بجٹ میں تو گنجائش پیدا ہوگی کہ آہستہ آہستہ ایکانومی پھر راستے پہ شاید انقریب آ جائے ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ سے انتہائی امپورٹنس حوال ہے جو بہرزگاری کے حوالے سے ہے اور دیہاری دار مزدوروں کے حوالے سے ہے ان کے لیے کیا کیا پالیسیز مرتب کرنی چاہیے پلس آپ نے پہلے بھی ایک ذکر کیا تھا کہ جو ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس میں 35% جو کانٹریبیوٹ کرتا ہے یعنی سات سے آٹھ حرب آپ نے کہا تھا کہ وہ یہ جو سکلڈ ورکرز ہیں جو آپ کے کارپیٹ انڈسٹری سرزیکل ان سارے جو ہیں انسٹرومنٹ بناتے ہیں وہاں پہ یہ انوالو ہیں ان کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ بات اہم سوال ہے اور میں اس بات پہ خوش ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے دیکھئے پاکستان کے ایک خوبی ہے جسے ہم ہیومن کیپٹل کہتے ہیں ہمارے جو ورکرز ہیں وہ کارگر ہیں ان میں جو کرافٹ سکلز ہیں وہ دنیا کے بہت کم ملکوں میں ہیں پاکستان کے جو ورکرز ہیں وہ دنیا کے سب سے سفیسٹیکیٹڈ سرجکل انسٹرومنٹ بناتے ہیں سپورٹس گوڈز بناتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا فوٹبال استعمال ہوا تو ورلڈ کپ میں مگر بات یہ ہے کہ یہ زیادہ تر ایس ایمیز ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے ڈائنیمک اسٹیبلشمنٹس ہیں یہ ایک طرح سے ہمارے ایکسپورٹس اور انڈسٹری کے ریڑ کی ہڈی ہیں مگر ہمارے آپ پالسی میں صرف بڑے بڑے جو یونٹس ہیں ان کے بارے میں سوچا جاتا ہے ان کا انفلونس بہت زیادہ ہے ہمارے چھوٹے ادارے اور ہمارے کارگر اور مزدور ان کے بارے میں کوئی سوچا نہیں جاتا میں تو یہ کہوں گا کہ یہ وقت ہے کہ ہمارے جو کارگر ہیں ان کو سنبھالنا ان کی یہ کوشش کرنا کہ وہ خائم رہیں ورنہ ایکسپورٹس آنے والے مہینوں میں اور سالوں میں بہت گر سکتے ہیں تو لہٰذا آپ کو ایک سپیشل بزنس فیننس پروگرام لانا چاہیے جس کے دو تین پہلو ہوں ایک تو یہ ہو کہ آپ ان سے پوچھیں کہ اگر آپ ثابت کر دیں کہ یا تو آپ ڈائریکٹ ایکسپورٹر ہیں یا انڈائریکٹ ایکسپورٹر ہیں تو ہم آپ کو ایک سپیشل بزنس فیننس پیکج دینے والے ہیں دوسری طرف آپ الیکٹریسٹی پہ تو گورنمنٹ نے سب کے لیے کچھ تین مہینے کی ریایت دی ہے مگر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ الیکٹریسٹی بل جو ہے وہ جو مزدور کی تنقائیں ہیں اس کا اور اس کا ریشو ایک سے دس ہے اس سے بھی زیادہ ہیں تو ہمیں تو ان کی جو تنقائیں ہیں ان کو سمالنا ہے ان کو بچانا ہے تو میرا اندازہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایکسپورٹ سیکٹر کے ایسیمیز ہیں ان کے سالانہ جو ویج بل ہے وہ دو سو عرب کے خریب ہیں آپ تین مہینے کے لیے دو سو سے دائی سو عرب تو ساٹھ سے ستہ عرب کا پیکج آپ لے آئیے آدھا گرانٹ آدھا لون دس پندرہ سال کا اور اس سے ہم پوری کوشش کریں انشاءاللہ انشاءاللہ کہ یہ ملک کی جو کارگری ہے اور ملک میں جو صلاحیت موجود ہے ہمارے ورکرز میں وہ خائم رہے میں اس سے زیادہ سٹرونگلی بات نہیں کر سکتا ہوں یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے خدا کے لیے ان کے بارے میں آپ سوچئے اور کسی طرح سے ان یونٹس کو اور ان کارگروں کو اور ورکرز کو بچانے کی پوری کوشش ہمارے ہاں بینکوں میں ہونی چاہیے جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کھائیز ایک دوہ پھر تین چار انتہائی اہم باتیں کی ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا نے ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ جو سمال اور میڈیم انٹرپرائز جو ایکسپورٹ میں انوالو ہے جو ہمارے سکلڈ کاروباری جو ہمارے سکلڈ ورکرز ہیں ان کو تحفظ پروائیڈ کریں ان کے لئے پالسی آنی چاہیے ان کو ریلیف کریں ان کو بچانا ہمارے اوپر امپیریٹیو ہے اور بہت ضروری ہے ساتھی ساتھ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ بجٹ میں مزید ٹیکسیشن نہیں گفتگو ہوئی پروگرام میں وقت ہوگا ایک بریک کے بعد آکر گفتگو کا سلسلہ زاری رہے گا سٹے وید آس بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں خالد علمینا صاحب سعودی جنرلسٹ ہیں یہ عرب نیوز کے پی ایڈیٹر رہے ہیں سعودی گزٹ اس کے بھی ایڈیٹر ان چیف رہے ہیں خالد علمینا صاحب نے پاکستان میں کچھ عرصہ گزارا ہے پاکستان میں زمانہ طالب علمی میں رہے ماسٹرز ان کا پاکستان میں ہے کراچی سے ان کی تعلیم پی ہے جس کی ویسے خالد علمینا صاحب ہیں تو عرب لیکن اردو بھی بہت اچھی بولتے ہیں خالد علمینا صاحب پاکستان اور جنوب ایشیا اور سعودی عرب کے تمام معاملات پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے ہیں خالد علمینا صاحب سے دو تین ایشیوز پہ بات کرنی ہے پاکستان کے بہت بڑی تعداد ایک لیبر فورس ہماری جو میڈل ایسٹ میں سعودی عرب میں کام کرتی ہے اس کا کیا فیوچر ہے سعودی عرب کا اپنا کیا فیوچر ہے پلس جو سعودی عرب اور میڈل ایسٹ کنٹریز ہیں ان کا ریلیشنشپ ویزا وی انڈیا کیونکہ انڈیا میں جب سے نریندر موڈی کی سرکار آئی خالد صاحب پاکستان کا سوال کیونکہ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد سعودی عرب میں گلف کے کنٹریز میں ہیں اب کوویٹ کی وجہ سے اکانومیز کو ایمپیکٹ آیا ہے اور تیل کی قیمتے بھی ریکارڈ کمی ہوئی ہے جس سے معیشہ جو بھی ہے گلف کنٹریز کی اس کے متاثر ہوگی کنٹریز جو بھی جو بھی ہوگی ہوگی ہی 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 آبیان تونکہ نون اویل سیٹر ہے سعودی عرب که ملی سرک سکر ہے تونکہ ہج عمرہ ایسی افت ہوا آبیان تونکہ عمرہ تونکہ سمت تونکہ 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 سکر آبیان 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 کنٹر کنٹریز یہ پاکستان سے چیز تونکہ افت حی ایرپورٹوں مین اللہ مین آبیان سرا میرے خال streamline یہاں پر کو افت ہے اور یہ کنٹر اس جو وہاں سے نے کی ایک سنیچنٹ ورک کر جاتے گی یا بلی کولر ہیں یا نائٹ کولر ہیں ان پر بھی کافی ایفٹ ہوگا اچھا اب یہ تو ایک ایم پیکٹرپی جگہ میں موجود ہے ایک اور اہم ٹاپک جس پہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ہے ہمارے پروسی ملک بھارت کے بارے میں وہاں پہ جو بڑتی ہوئی اسلام دشمنی ہے جو اسلاموفوبیا وہاں پہ آیا ہے وہاں پہ مسلمز ہے میڈل ایسٹ میں کیونکہ ہم لوگ جو امہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ریکشن تو اب آ رہی ہے عام لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے اور اب اتنا بڑی تعداد میں جہاں پہ ایکسپیٹس ہیں وہ انڈین اوریجن کے ہیں تو بھارت اور میڈل ایسٹ کے جو ریلیشنشپ ہے اسلاموفوبیا کے ویسے اس پہ کیا چینج آ رہی ہے میرے خواہد میں اتنا چینج نہیں ہوں گا آپ سے سافت سا بتاؤں گا اور آپ دیکھئے ڈفرنٹ کنٹریز ایڈا گلف آپ جب کہتے ہیں عرب ممارک عرب ممارک جس میں انڈینز ہیں وہ سف گلف کنٹریز میں آر ایڈیریا میں مغرب میں ایڈیٹ میں تو انہا بھی فائنڈ در ایڈینز لیکن یہاں جو ہے یہ کاؤنز میں انڈینز میں ہیں وہ زمانوں ساتھیوں باتھے کریٹ کیے اور جی سی سی کنٹریز اپنے دولتوں نے یہاں سے کمائیں لیکن یہ جو تریجرز اور ملچنس بسنس پیپل انڈیشن لاشت تیس چاریس سال سے وہ بھرکر جایا ہے تو یہ جب لوگ دیکھتے ہی وہ کیا ہو رہا ہے کہ رات دن مسلم کو ماننا انڈیرکٹی اور آپ کے سامنے سب پکشا جا رہے ہیں لنچیں کننگ انوان یہ ایفیکٹ ہو دائے ہیں نمی شکر جو مسلم رہے ہیں لیکن ہم ایک ہی سٹینڈرز کے لیے ہوں ایک تیمی شکر جو کا نٹرہ ہے لیکن ہم ایک ہی سٹینڈرز ہب سے لیے چنٹ سے کہ جب کیا اگر مسلمان کو مار رہا ہے کہ اس کو مار میں نہیں مانورتی اور جو ہو رہا ہے انڈرستان میں اور جو ہو رہا ہے انڈکستان میں ایف اس موسیقا آپ کے پاس سوشل ڈیزارٹر ہے کوئی ایک بیان سٹرونگ بیان نہیں آرہا تو اس پر تو کچھ نہ کچھ آپ لوگو بھی رول پلے کرنا پڑے گا بلکل بلکل ایچنی بیان کن 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 پبک ن 학ریق اور اسا کہ نیزا ککل کردیم پاسیلے ہی کے چلی بلکل ایچنی بگا کنگین ایڈیالی اور ایڈیالی نہیں پولattیAPP کسکر مذہورج انہر پولیسے ختم کے کشکر شرم بہتیارے کب راست گیRe pit امید اگر صرف اللہ وسلم موسیقی 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 سیکسیشن کے حوالے سے جو ابھی نام پرنس ہیں محمد بن سلمان ان کے حوالے سے بھی آ جاتی ہے بات ہے کہ ابھی چینج ہو جائے گا کہ اب جو بھائیوں سے پہلی دفعہ نیکس گران چھلڈن پر جا رہی ہے جو کنگڈم ہے وہاں پہ بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں پھر اکانومی کی بات آتی ہے اکانومی کو کھولنے کی بات آتی ہے تو سعودی عرب ایز ایک کنٹری اگلے دس سے پندر سال میں کس سرف جاتا ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں میرے خالی جو چینجز سعودی عرب میں ہوئے لازت تری ویرز میں آپ کو صاف سا باتا کم تی سال میں نہیں ہوئے جو آپ دیکھتے ہیں آج کل جو ینگ سعودیز من این ویم پاٹسپیٹ کر رہی ہیں آپ دیکھیں لوگ ڈاون میں پورا سوسائیٹی has become ڈیجیٹل سوسائیٹی میں کافی گروپ دیکھتا ہوں پاکستان کے بہر کنٹمپلیٹن کچھ ہو رہا یہاں آٹومیٹک چینجز یعنی جو ترانسفورویشن جو دو سال میں ہونا تھا تری ویرز میں ہو رہا ہے مور ویمین آر کمی تی آدھا تھی ایکسپٹنس او ویمین یہ ہندرد پرسنٹ نہ آپ دیکھتے ہیں کسی کو گالی نہ کوئی ملہ فتح نکال رہے ہیں بیوری دیگری تی آرکیتری تی آرکیترین جو ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ جو درمیٹ کا آدھی نہیں ہوں یہ بہترین کمنڈ پر میں جو تین خالوں میں دیکھ رہا ہوں میرے بچوں پہ ساتھ جو ہو رہا ہے دوسروں پہ ساتھ ہو رہا ہے یہ چینج ان پیپل یہ اگم جو زیل ہے لوگوں میں اگم 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 بچوں میں تیو مچ یہ ایک چیز دوسری بات یہ معلوم ہے لوگوں کو تو زیب موڑی گوڑا جو ساتھ جو زیل着 جو زیل رہا ہے جو زیل جو زیل دیست ساحل جو زیل جو زیل رہے ہیں اور اس نمہ بازلت سلسلسلی اور بھی اللہ زیادی ڈیو جو زیل اللہ لہ اور پر بھی کافی چینجز ہو رہی ہیں یہاں سب منسٹرز ہیں 35-45 ایجز ہیں انسٹیوشن بن گئے ہیں تو اگر سادہ ریجا سایدی ریجا ساوید بیسٹ اکانیو اور انسٹیوشن بیسٹ مانیجمنٹ سسٹم یعنی مصبت تبدیلیاں ہو رہی ہیں سعودی عرب میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے خالد علمینہ صاحب سینئر سعودی صاحب ہی ہیں بہت شٹائنگ تھے خالد علمینہ اور ہمیشہ کی طرح آپ ہمیں ٹائم بھی دیتے ہیں بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی تو تین اہم ایشیوز پہ بھی پاکستان اور سعودی عرب ہسٹاریکل تعلق ہے دونوں ملکوں کا یک جان دو کالب ہیں اور اب آنے والے دنوں میں اس میں مزید یعنی پیپل تو پیپل کانٹیکٹ اور اکنومک جب تک ہم اپنے ریلیشن کو امپروو نہیں کریں گے یہ باہتار ریلیشنشپ نہیں ہوگا پرگرام میں وقت ہوگے بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے پاکستان میں ایک اور تھریٹ آ رہا ہے وہ ٹیڈی دھلکہ ہے لوکسٹ کا اٹیک ہے اس کے ایشیوز پہ بھی ہم گفتگو کریں گے ہم پی ڈی ام اے کے ڈی جی خورم شداد صاحب جوائن کریں گے بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید پروگرام کے اسے سے میں ہم گفتگو کریں گے کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا ٹیڈی دھل کا جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے پچھلے سال بھی آیا تھا پاکستان کی فصلوں کو نقصان پہنچا تھا لیکن اس سال ونجنز کے ساتھ آ رہا ہے کیونکہ بریڈنگ ہو رہی ہے سہرائی علاقوں میں ایران میں اور یہ نہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے پورے ریجن کا مسئلہ ہے اب اولین رپورٹس آنا شروع ہو گئی ہے مزفرگر کا ایریا وہاں پہ ٹیڈی دھل آ گیا بہاولپور یعنی جنوبی پنجاب جہاں پہ کپاس اور چاول کی فصل ہے وہاں پہ ایریا سارا یہ ایمپیکٹ ہو رہا ہے اسی طرح میرپور خاص سے بھی خبریں آ رہی تھی کہ تین فصلیں ابھی جو ہیں گنہ چاول اور کپاس یہ ٹیڈی دھل کے اس میں ٹاگٹ میں ہے کل ہم نے گفتگو کی تھی سندھ کے وزیر حضرات سے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں خورم شہزاد صاحب یہ پروینشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی پنجاب اس کے دیریکٹر جنرل نے ڈی جی ہوں سے گفتگو کریں گے خورم صاحب اسلام علیکم ویلکم تو دا شو جی والیکم اسلام اور تینکیو فور کالنگ می انڈیو شو خورم صاحب پروینشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی جب بھی کوئی چیز حد سے نکل جاتی ہے ڈیزاسٹر کی طرف جاتی ہے تو وہاں پہ آپ لوگ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اب فروری میں پاکستان نے نیشنل ایمرجنسی ڈیکلیئر کی وزیراعظم عمران خان نے یہ ٹیڈی دل کا لوکسٹ کا جو اٹیک ہے اور اب میہ کا مہینہ جب یہ اٹیک شروع ہو گیا تو پنجاب میں کیا صورتحال ہے اور آپ لوگ کا ریسپانس کیسا ہے ابھی تک بسم اللہ الرحمن 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 میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ٹیڈی دل ہے یہ اس سال کا فینامینن نہیں ہے یہ ایک پچھلے سال کا فینامینن ہے یہ دوہزار انیس میں یہاں پہ آیا تھا اور دوہزار الحمدللہ دوہزار انیس میں پنجاب میں آنے سے پہلے جب یہ ٹیڈی دل سندھ اور بلوچستان میں تھا اسی وقت گورنیٹ اف پنجاب کو پی ڈی ایم میں نے یہاں سے ایک ویسل بلوور کا کردار ادا کیا اور ہم نے گورنیٹ اف پنجاب کو ان ٹائم ان فارم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پنجاب میں پچھلے جو گرمیاں گزری ہیں اس میں ترپن ہزار ایکڑ میں چولستان میں یہ ٹیڈی دل کو ٹریٹ کیا گیا ہے اور پچھلے سال چولستان موسٹلی جو ٹیڈی دل ہے وہ پنجاب میں مزفرگرڈ سوری رینجر خان باولپور اور باولنگر میں موسٹلی وہاں پہ رہا ہے اور کچھ بہت ہی تھوڑے سے علاقوں میں یہ رہا ہے پچھلی جو گرمیاں ہیں اور ترپن ہزار ایکڑ جو ہے اس میں بیورز جو جہاز سے وہ جو ڈی پی پی کے جہاز سے وہ بھی امپلائی کیا گیا اور اس کے بعد یہ اس کو بڑے کامیابی کے ساتھ کنٹرول کیا گیا اور اس کو رکھا گیا چولستان کے اندر ہی اس کو ٹیکل کیا گیا یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جلو کہ جو ٹیڈی دل ہے اس کو کنٹرول کرنا دیپارٹمنٹ اف لان پرٹیکشن اس کی ایکسکلوزیو ریسپوسیبیلٹی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے لیکن گورنمنٹ اف پنجاب نے اس میں ان کے ساتھ شامل ہو گئی ہے اور چونکہ پنجاب کی فود باسکٹ جو ہے وہ ایڈ سٹیک تھی اس لئے ہم اس کے ساتھ آئے ہیں اور گورنمنٹ اف پنجاب اس میں تمام اپنے ریسورسز استعمال کر رہی ہے اور اس میں پرائم منسٹر اف پاکستان نے نیشنل ایکشن پلان فر کنٹرول آف لوکسٹ بنایا ہے جس میں تمام صوبہ اس میں بہمی مشاہد سے فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ پلان یہ بنایا گیا ہے اور اس وقت نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر بھی قائم کر دیا گیا ہے اور چاروں صوبے جو ہیں اس کے ساتھ کوڈنیٹ کر رہے ہیں پاک آرمی جو ہے جو ہاں پر موجود ہے وہ بھی لوکسٹ کنٹرول ایکشن میں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈسٹیک گورنمنٹ ڈی سی جپٹی کمیشنرز ڈی پی پی اگرکلچر ڈپارٹمنٹ ہمارے دو لائیو سٹاک اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے لوکسٹ کے ساتھ ہم جو ہے وہ وی آر ان کومبیٹنگ آپریشنز اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو موس میں سرما آیا ہے دو ہزار بیس کا دو جنوری اور فروری اور میڈ مارچ تک اس میں تقریباً ہم نے ایک لاکھ نو ہزار ہیکٹیرز پہ جو ہے نا ٹریٹمنٹ کی ہے اور اس وقت جو ہمارا جو سمر کا انویجن چال رہی ہے سمر انویجن میں بھی تقریباً ہم سوہ لاکھ ہٹیرز پہ جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہم نے کر چکے ہیں اور تمام لوکسٹ جو ہے وہ بہت ہی الیبریٹ سسٹم میکنزم ڈیولپ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم میں نے اپنی لوکسٹ منیجمنٹ انفرمیشن سسٹم قائم کیا ہے اور لوکسٹ مونیٹرنگ ایب بنائی ہے جو پرام پنجاب بلکہ پنجاب کے علاوہ تمام صوبوں کے حوالے پر یہ کر دیئے ہی ہے اور اس میں ایک پروپر منیجمنٹ سسٹم ہے جو ایف او کے ساتھ ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پیڈی ایف او کے ساتھ بھی ان لائزان ہے ہم اگر بات کروں گا بہت بہت سال آپ نے جواب دیا خورم صاحب لیکن جو کاشت کہا رہے ہیں جو اس سے ابھی میں نے بگا کہ وہ اتنے مطمئن نہیں ہیں وہ کہنے کہ ہمیں نظر نہیں آرہا آپ نے درزن کے قریب محکمیں بتایا ہے جو ادھر دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آپس کی کوڈینیشن کیا ہوگا اور اس سال کا نقصان کا تخمینہ کیا ہے کتنا امپیکٹ آئے گا کیونکہ تریریل صرف پاکستان کا نہیں ایران سے بھی آ رہے ہیں اسی طرح ایفریکہ میں جو گولڈن ہون ہے وہاں سے آ رہے ہیں ایتھوپیا سے سومالیا سے وہاں سے بھی آ رہے ہیں امان سے اس کے سوامز آ رہے ہیں پلس لوکل بریڈنگ ہو رہی ہے بلوچستان میں پھر اس کے بعد آپ کے دھر کے علاقے میں جولستان میں بھی جس طرح اپنا کا ٹیکل تو کی ہے تو یہ پرابلم کتنا بڑا ہے اس کو کس حد تک ہم قابو پا سکیں گے اور یہ کتنے عرصے رہے گا سردیوں میں یہاں پہ لوکلسٹ آیا ہے اور یہ پچھنے سال سے آیا ہے اس کی کچھ ایگ لینگ ہوئی ہے اس میں پی ڈی ایم میں نے تمام ڈسٹرٹس کو ساتھ مل کے سرویلنس بھی کرائی ہے لیکن یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس کی سرویلنس بہت زیادہ بڑا ایشو ہے لیکن گورنمنٹ نے اپنے حت المقدور ذرائع سے بڑھ کے اس کو جو ہے وہ ٹیکل کر رہی ہے اور اس میں کسانوں کا کمیونٹی کو ساروں کو انوالو کیا گیا ہے چیلنج بہت بڑا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی کو کہوں کہ یہ جو لوکلسٹ ہے یہ پچھنے سال جب آیا تھا تو it was totally an alien species now it has become a native species تو دوسرا یہ دو یا تین سال یا چار سال ضرور یہاں پہ رہے گا اور we will have to live this with reality لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ پنجاب الحمدللہ اس کو اس وقت تمام جو ہیں ہمارے جو جتنے بھی لوکس پرون ڈسٹکس ہیں اس میں ہمارے ڈپٹی کمیشنرز ہمارے ایسسٹنٹ کمیشنرز وہ رات کو بھی اپریشن کر رہے ہیں رمضان میں بھی رات کو بھی اپریشن ہو رہا ہے ہم نے جو ریٹرو فیٹنگ ریورس انجننگ کرائی ہے وہ مشین جو امپورٹ ہونی تھی وہ ہم نے یہاں پہ لوکل اپنے اگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے اس کی ریورس انجننگ کرا کے تمام مشین ڈی ایکوپمنٹ اور پسٹی سائیڈز اپنی فیلڈ فرمیشنز کو دے دی ہے اور وہ اس کے اوپر سپری کر رہے ہیں اور پنجاب الحمدللہ باقی تمام صبحوں سے آگے اس ایفٹ کو لیڈ کر رہا ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا جب تک لوچستان میں کنٹرول نہیں ہوگا جہاں پہ اور اس کی تمام ہر شیپ ہر فیز اور ہر انسٹر پہ اور ہر فیز میں لوکس موجود ہے اسی طریقے کی صورتحال جو ہے یہ بہت ہی گمبیر صورتحال ہے اور لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب اور تمام فیڈل گورنمنٹ اور پاک آرمی اور تمام یعنی تمام جو بارے ملکل ہیں ایوری بیسٹ پاسیبل ایفٹ آپ نے کہا جس طرح ہم نے کووٹ کے ساتھ رہنا کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور کووٹ کے ساتھ رہنا ہے تو اسی طرح اگلے دو تین سال ٹیڈی دل کے ساتھ بھی ہم نے رہنا ہے تو یہ مصیبتیں خطر ہی نہیں ہو رہی لیکن اب ٹیڈی دل کے لیے جی ٹیڈی دل کے لیے اب یہ پرانٹ پروڈیکشن ڈپارٹمنٹ آپ نے کہا کہ وہ کی رئل کرے گا جو فارمرز ہیں جو لوگ ہیں آن گراؤنڈ اس کے لیے کیا اس کے تداروں کے لیے کیا کرنا ہوگا ایریل سپری اس کا وائد علاج ہے اب یہ ٹیڈی دل کاملہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تین سے پانچ کروڑ جو ہشرات ہیں وہ آتے ہیں انسیکٹس ہیں اور جب آتے ہیں تو بلکل تعلی گھٹا چھا جاتی ہے ٹیڈی دل کی ٹیڈی دل مشکل ہو جاتا ہے جہازوں کی فلائٹس ہوتی ہے وہ اس سے ایمپیکٹ ہوتا ہے اس کے لیے کیا کرنا کیا چاہیے جی جی دیکھ میری بات سنیں نا میری بات سنیں یہ بڑا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے ٹیڈی دل جو ہے نا اس کے چار تین سے چار ماہ کی لائف ہوتی ہے اور اس کے فائف انسٹرز ہوتے ہیں جیس کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں اس کے کلرز بھی مختلف ہوتے ہیں تو لائف کی جس سٹیج پہ یہ ہوتا ہے نا اس حساب سے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے جب یہ ہاپر بینڈ ہوتے ہیں تو یہ زمین پہ رینگ رہے ہوتے ہیں جب یہ نیمس بنتی ہیں پھر یہ فلٹ ہوئے تھوڑا تھوڑا ادھر پھدکتی ہیں پھر بیٹھ جاتی ہیں جب یہ ایم میچور فلائر بنتے ہیں تو پھر یہ ہلکی سی فلائٹ کرتے ہیں پھر جب یہ میچور ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بہت بڑے بڑے سوام بناتے ہیں گریگیریس ہو جاتے ہیں اور یہ تین تین سو دو دو سو ڈائی ڈائی سو کلومیٹر ایک دن میں تیع کرتے ہیں تو یہ جب آپ نے جیسے بتایا میں نے بھی آپ کو ساتھ اس میں بتایا کہ اگر یہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ مغربی سائل یہ لوکس تیس سے ساٹھ ملکوں میں جاتا ہے جب یہ پلیگ بنتی ہے اور یہ کوئی ستھرٹی کلومیٹر سکیر ملین کلومیٹر سکیر کا ایریا بنتا ہے اور یہ اتنا ٹرائول یہ کرتا ہے اور یہ آپ کو بتاؤں کہ جب سوامز ہوتے ہیں تو ہر سٹیج کی ڈیفرنٹ مشینری ہے اور الحمدللہ ہر سٹیج کی ڈیفرنٹ مشینری پنجاب میں سب کو پروائیڈ کر دی گئی ہے اور ہر سٹیج کی ڈیفرنٹ پیسٹی سائیڈ بھی پروائیڈ کر دی گئی ہے گراؤنڈ موبیلائزیشن بھی ہو گئی ہوئی ہے اور ہم نے ریورس انجننگ کرا کے لوکل مشینری پروائیڈ کر دی گئی ہے چونکہ امپورٹس چونکہ بند ہو گئی تھی اس میں میکرون سپریئرز ہیں الوہ ماس سپریئرز ہیں جو دنیا میں صرف بڑی بڑی کمپنیز بناتی ہیں اور اب کوویڈ کی وجہ سے یہ فلائٹ سسپنشن کی وجہ سے چونکہ وہ ہمیں ملنے رہی تھی تو الحمدللہ ہم نے ان کی ریورس انجننگ کرائی ہے جی اور اس وقت آپ کے تین سے چار جو ہیں وہ بیورد جہاز جال رہے ہیں دو پاک آرمی نے ہیلی کاؤپٹرز ٹھیک کروائے ہیں اس کے علاوہ دو مزید جو جہاز ہیں وہ انہوں نے ٹھیک کروا لیے ہیں اس کے علاوہ ائر ٹیکٹرز جو ہیں اس کو خریدنے پر غور کیا جا رہا ہے اور وہ رنٹنگ بھی سٹیٹیجی بھی بنائی جا رہی ہے تو اس وقت ہمیں ائر سپورٹ بھی موجود ہے ویکل مانٹڈ سپریئے مشین بھی موجود ہیں نیپ سیک سپریئرز بھی ہیں الوہ ماس بھی ہیں یعنی جتنا ہی چیلنج ہے اتنا ہی ہم لوگ کی تیاریاں پہ اسی حساب سے ہیں کہ پچھلے سال جب انہویر تھے اس سال ہم لوگ کی تیاریاں بھی بہتر ہیں تو آپ کے خیال میں کہ اس دفعہ نقصان کم سے کم ہوگا انہویر نہیں تھے نہیں میں آپ کو بتاؤں سوٹ تیاریاں نہیں ہی نا پچھلے سال پچھلے سال بھی جب نہیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا پچھلے سال بھی جب یہ آیا تو اس وقت یہ اٹواز انڈرنیم ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایف اے او ہے پلس جو ڈی پی پی ہے جو اس کی پرائیم ایجنسیز ہیں اس کے جو کنونشل ڈویڈم جو گائیڈ لائنس تھی اس کے بالکل اگیس بیہیو کی ہے لوکسٹ نے لوکسٹ ہیز ڈی فائیڈ دی انٹائر باڈی آف کنونشل ڈویڈم اور کنونشل نالج وہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ نومبر میں چلا جائے گا وہ مائنس چودہ ڈگری سنٹی گریٹ تک بھی اس نے سروائیو کیا ہے وہ رہا ہے تو یہ ایک لیونگ نالج ہے لیونگ سائنس ہے روز ہم سیکھ رہے ہیں جو گرمیوں کا کوئی اثر ہوگا بلکل اثر ہوگا بلکل اثر ہوگا میں آپ کو ارز کار دوں تین چار چیزیں ہوتی ہیں لوکسٹ کے لیے لوکسٹ کے لیے ہوا نمی اور گرمی اور بیجیٹیشن اور بارش یہ چار پانچ فیکٹر ہیں جس پہ لوکسٹ موو کرتا ہے اور اس کا ہسٹاریکل جو ونٹر بریڈنگ گراؤنڈ ہے وہ چولستان ڈیزرٹ ہے اور ہندوستان کی جو ہے نا وہ ڈیزرٹ ہیں لیکن اس کے جو ڈیوینٹ بیہیویر جو ہے وہ ایکرو ہو رہا ہے اور اس کو جو جیسے جیسے جو ہے اس کی موٹیشنز ہو رہی ہیں اور جیسے جیسے اسے رائپ گراؤنڈز مل رہے ہیں اس کی بیہیویر میں بھی چینجز آ رہی ہیں لیکن ان پیٹرنز کے اوپر جو اس کا فیوریٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ چولستان ڈیزرٹ ہوتا ہے سمر کے اندر جی اور لیکن ہماری تیاری ہے جس حساب سے کہ اس دفعہ امید ہے کہ اس کو قابو نہیں کیا جائے تھا کہ بریڈنگ میں نہ ہو خورم شیزاد صاحب بہت شکریہ آپ کا خورم شیزاد صاحب کا کہنا ہے کہ یہ دو سے تین سال اب یہ جو اس کا ٹیڈی دل کا جو لوکسٹ کا جو چیلنج ہے پاکستان میں رہے گا لیکن ہمارا ریسپانس بھی اس حساب سے ایوالف کر رہا ہے جتنے بھی گورنمنٹ کی باڈیز ہیں سب کارڈینیشن میں ہیں پرائم رسپانسیبیلیٹی تو پلانٹ پرڈیکشن ڈپارٹمنٹ پی بی ڈی ان کی ہے لیکن تمام کے تمام لوگ اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں پنجاب کے حوالے سے پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتھاریٹی کے ڈی جے خورم شیزاد کا کہنا تھا کہ معاملات قابو میں ہیں اور پسلے سال بھی بہتر رسپانس تھا اس سال بھی فود باسکٹ کو کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے فود سیکیورٹی کا ایشو ہے اس کے حوالے سے تیاریاں پی اسی حساب سے ہیں یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ اگلے ہفتے بزید موضوعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجئے خدا حافظ